اسلام علیکم سیخ میں درونگا بیہار سے بات کر رہا ہوں اچھلی میرا سوال یہ ہے کہ جو گاری قسط پر لیتے ہیں اس کے بارے میں ترہا وضعات کریں کیا صحیح ہے وہ قسط پر لینا یا نہیں اسلام علیکم یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں مدرونگا بیہار سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو گاریاں قسط پر لیتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط اس کے بارے میں ہم بتائیں تو دیکھئے جو عمومی صورتحال ہیں ہمارے یہاں گاڑیاں لینے کے تعلق سے وہ یہ کہ وہ قسطوں میں جب خریدی آتی ہے تو اس کا تعلق سود سے ہوتا ہے قسطوں میں لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بینک ایک ساتھ کمپنی کو پی کر دیتا ہے اس کی قیمت اور بینک جو ہے قسط بان دیتا ہے کہ آپ کو اتنے دن میں یا اتنے مہینے میں آپ کو اتنا دینا ہوتا ہے تو اس کی قیمت ایک ساتھ بینک دے دیتا ہے جو کم ہوتی ہے لیکن آپ سے وہ وصولتا ہے اس قیمت سے زیادہ کیونکہ آپ لیٹ پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو چونکہ آپ تاخیر سے دے رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ نہیں دے رہے ہوتے ہیں اس لئے وہ اس میں بڑھا کے ویسا آپ سے وصولتا ہے اور یہی ہے سود کل قرض جرامن فاطن اور با یہ سود کی دیفنیشن ہے کہ ہر وہ قرض جو فائدہ دلائے وہ سود ہیں تو بینک سمجھئے آپ کی طرف سے پی کر چکا ہے اور اب بینک کے آپ قرضدار ہیں اور آپ کو چکانا ہے تو وہ آپ کو بینک والا محلت دے رہا ہے اور پھر پیسہ آپ بڑھا کے آپ سے لے رہا ہے اس لئے یہ جائز نہیں ہے یہ سودی ہے اس کے جواز کی گنجائش نہیں ہے یہ ناجائز ہے اور یہ معاملہ صرف گاریوں کا ہی نہیں ہے مکان کا بھی ہے کوئی آدمی مکان لینا چاہے گھر لینا چاہے تو وہاں بھی بینک پے کر دیتا ہے اور پھر بعد میں سامنے والے سے بینک کو سنتا ہے سود سمیت تو یہ سود ہے اس کو جائز نہیں کہا جا سکتا ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور شکل ہو میں نے کہا کہ عام طور سے شکل ہی ہوتی ہے چاہے آپ گاڑی خریدتے ہیں یا آپ مکان خریدتے ہیں شکل اس کی یہی ہوتی ہے کہ بینک اصل پیمنٹ کر دیتا ہے اپنی طرف سے اور آپ سے وہ سلتا ہے باری باری قسطوں میں وہ سلتا ہے بڑھا کے وہ سلتا ہے اس لئے سود ہے یہی عام صورتحال ہے اگر اس سے ہٹ کر کوئی الگ شکل ہے کوئی الگ طریقہ ہے اس طور پر گاڑی خریدنے کا تو وہ عاملہ الگ ہے لیکن چونکہ آپ نے کوئی وضاحت نہیں کی ہے تو جو صورتحال ہمارے سامنے ہیں جو معلومات ہمارے سامنے ہیں اسی کے روشنے میں ہم آپ کے سامنے یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ سود ہے یہ جائز نہیں ہے اگر جیسا کہ میں نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور شکل ہو کوئی اور طریقہ ہو تو آپ دوبارہ ہم سے کانٹرٹ کر سکتے ہیں اور تفصیلات بتائیں انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کو جواب دیں گے اس نئی تفصیل کی روشنی میں اگر آپ کی طرف سے کوئی اور بات ہمارے سامنے آتی ہے تو امید ہے کہ اتنی باتیں آپ کے لئے واضح ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں